بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین شرٹ ڈیزائن لائیں ہوں یہ میری ایلائن فراغ ہے اور اس کو میں نے جس طریقے سے بنایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میرا آئیشہ پرک کی رہنے حالی شرٹ پیس لی تھی اور اس کو میں نے جس طریقے سے ڈیزائن کیا وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بنایا ہے میں نے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ سموسی پٹیا بنایا ہے یہ میرے پاس ایکسٹر پڑی بھی تھی پائپنگ اس کو میں نے کھول کر اس کے ساتھ بنایا ہے یہ سموسی پٹی سموسی پٹی جو بھی کہ سکتے ہیں اور یہ جو میں نے اس پر پٹی جس کا میں نے نیک لائن بنایا ہے یہ ایکچولی فیبرک کے ساتھ دیا ہوا تھا اور یہ کچھ حصہ ہاں سے تھا یہ میں نے بازو کے نیچے فیبرک بچ کیا تھا تو میں نے اس کے نیچے فینشنگ کے لئے یوز کی ہے یہ کھولم کی صورت میں تھا تو اس کو میں نے رو کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پیسیس کٹ کی ہیں میں نے اس کی کمپلیٹ ریڈیو اپنے چینل پر ڈائل بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیس کٹ کر کے ان کو اس طریقے سے جوڑ کے تو یہ نیک لائن جہے تو میں نے اس طریقے سے تیار کی ہے اور اس کی جو اس میں جو میں نے کلیاں ڈالی ہیں اس میں میں نے بیچ میں جہے تو چھوٹی سی باریت سی لیس ہے یہ میری اورنج کلر کی لیس تھی بیک سائٹ پہ اورنج پرنٹ ہے بازو میں بھی ہے تو میں نے اورنج کلر کی لیس کے سنوال کیا ہے تاکہ ہمارا فرنٹ جہے اس کا پرنٹ چونکہ لائٹ ڈراغ براون کمبینیشن میں تھا اس نے دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک سائڈ اللہ کے سی پرنٹ اس میں نے اورنج پرنٹ دیا ہے اور یہ ب expanded چھوٹے چھوٹے ہوئے ایسی میں چھوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ترپائی کیا ہوا ہے اس کے بھی میں نے فنشنگ پٹی لگا کے اس کو فیشن پٹی بھی ہی سکتا ہے فنشنگ بھی ہی سکتا ہے اس میں میں نے لیس کو بیچ میں انویزبل طریقے سے رکھا ہے تاکہ یہ بری نہ لگے اور پھر میں نے اس کے بعد ہاتھ سے ترپائی کر دیا اس کو تاکہ یہ خوبصورت لگے اور اس میں نیٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کی طرف اس کا ٹنگ اب بلکل بھورا نہیں لگا یہاں سے اور نہیں یہاں سے یہاں سے بھی آپ نے اس کو کمپلیٹ جو ہے نیٹلی کرنا ہے آپ نے اس کو بہت اچھا رکھتا ہے اس طریقے کے ساتھ تو یہ چیز کی ہے میں نے فرسلی اور اس کے بعد بیک سائٹ پر کچھ ایکسٹرا نہیں ہی ہے اسی طریقے سے پینلز ہیں اس طرح سے پینلز ہیں بیک سیمپل راؤنڈ شیپ میں ہیں اور اس طریقے سے اس کی کلیاں ہیں کلیاں میں نے سیمپل رکھی ہیں اس میں میں نے لیز کا استعمال نہیں کیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہاں پر فنشنگ کر کے تو یہ لیز کا استعمال کیا ہے اس طریقے سے میں نے لیز لگائی ہے اس طریقے سے کیا ہے اور انپورٹن چیز کہ جب آپ اتنا کھلا رکھ رہے ہو تو جو کلی والا فراغ ہوتا ہے تو آپ کو عمومن اس کی فٹنگ دینا لازمی ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ اگر میں اس کو اس طریقے سے فٹنگ دے رہی ہوں اس کی نسبت میں یہ چیز زیادہ اچھی لگیا میں اس کے اندر یہاں پر الاسٹک رکھتی ہے بلکل اس طریقے سے اس کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورتی آگئی تھی اس کی فوق میں بہت فائد پڑا ہے اس کی یہ چیز لگانے کے بعد سیم چیز میں نے بازو میں کی ہے اس کو لگ دینے کے لیے کہ یہ اچھا لگے بازو میں نے بلکل سیمپل سٹریٹ رکھا تھا اس طریقے سے اس کے بعد میں نے اس پر یہاں پر اس طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سیمپل والی جو ہماری لاسٹک ہوتی ہے وہ میں نے اس میں رکس لائی کر لی اور اس کی یہ شیئر بن گئی دوسری نمبر پر میرے پاس یہ لیسٹی گرم موجود کافی چوڑی تھی اچھلی ہے مجھے اس کی یہ کنارے پسند تھے تو میں نے وہ کنارے یہاں پر یوز کر لی ہیں فینشنگ کے ساتھ یہ بہت خوبصورت لائی ہے اس طریقے سے یہ کلر بھی ہے ہماری بیک سیچ پر تو اس لیے میں نے یہ کلر بھی یوز کیا ہے یہاں پر اور جب ہم نے یہ شیئر کو اتنا خوبصورت بنا لیا ہے اس پر ایک محنت کی ہے تو اس کے ساتھ میں نے چوزر جو ہے وہ بہت کل سیمپل رکھا ہے بہت کل سیمپل ہماری سٹریچ کے پری پینٹ رکھی ہے ہم نے اس کی اور اس میں میں نے کسی قسم کے نہ تو کوئی ڈیزائن ڈالا ہے اور نہ ہی کوئی میں نے اس میں کٹ شیئر بھی یوز کیا ہے اور یہ رہا میرا دوسرا ڈریس یہ گرین کلر میں ہے اور یہ بھی آئیشہ پرٹ کی شیئرٹ ہے میری اس پر میں نے جو ہے تو راؤنڈ نیکل رکھا ہے باقی ہے میرا شیئرٹ فلک کمپلیٹ پرنٹڈ تھی اس پر کوئی امروائیڈری کوئی کام نہیں ہوا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا اس میں میرو بڑھ کرتے ہیں اور اس کی میں نے جو نیک جو تیار کیا اس کی میں نے کمپلیٹ ویڈیو اپنے چینل پر ڈال دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو یہ آپ کو بازو پر نظر آ رہا ہے فرنٹ پر یہ شٹ کے ساتھ دیا گیا تھا بارجر تو اس میں میں نے بیچ میں لیس رکھ کے زگزگ لیس تو اس طرح سے میں نے اس کو تیار کیا ہے زگزگ لیس کو میں نے اندر کی طرف اکا ہے سیم چیز میں نے اس کے دامن پر بھی کی ہے یہ اس کے ساتھ کافی سمارٹ لوک آ رہی تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے فیشن پٹی لگا کے اس کے دامن کی بھی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے جس طرح سے میں نے یہ بارڈر اور لیس کا استعمال کیا ہے یہ چیز بھی میں نے اپنے چینل پر ڈال دی ہوئی ہے آپ چاہے تو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں فیشن پٹی لگا لیں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے آپ کے ڈریس میں فریشنگ بہت اچھی آتی ہے بیک سائٹ بھی کچھ سمپل ہے راؤنڈ نیک ہے سمپل اس کا اور سمپل سی میری سٹریٹ سی شرٹ ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو گائیز چھٹ جس طرح سے میں نے بنائی تھی اپنی میرا ٹراؤزر اس کے ساتھ تو ٹراؤزر کو میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا میں نے پنٹ ایکس ڈال کے اس کو خوبصورت بنایا اپنی طرف سے hope you guys will like it اس طرح سے میں نے فرنٹ سائٹ پر حالی یہ پنٹ ایکس ڈالی ہے بلکل ایکل میں نے اس میں گیپ دیتے ہوئے اس طرح سے رکھی ہیں تو آپ چاہئے تو اس کو بیک سائٹ پر بھی کمپلیٹ بنا سکتا ہے مجھے فرنٹ پر پسند تھا تو میں اسی طرح سے رکھی ہے الاسٹک لگانا اس میں باقی ہے تو جناب اس کی اب میں آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی میں نے الاسٹک بھی لگا دیا اس میں اور ساتھ میں آپ شیٹ پر دیان دیجئے گا اس طرح سے آپ آرڈر لگائیں گے اور لیسٹس کے استعمال کریں گے تو اس سے بہت سمارٹ لوگ آتی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے نہیں بل